اور استغفار کرتے اللہ کا ذکر کرتے دنیا سے الہدگی اختیار کر لیتے اور اسی طرح شب خدر کو بھی اسی جو ہے آخری عشرے میں اعتقاف کے ذریعے آپ جو تلاش کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقع دہ رہی کہ آپ نے ساری زندگی رمضان کے آخری عشرے کا آخری دس دن کا اعتقاف کیا اور جس سال آپ نے وفات پائی اس سال آپ نے بیس دن کا اعتقاف کیا اور ایک بار آپ کسی وجہ سے اعتقاف نہیں کر پائے تو آپ نے اس اعتقاف کو شوال میں کیا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اعتقاف کو رمضان کے اعتقاف کو کتنا اہمیت دیتے کہ آپ اس کو پورا زندگی کرتے تھے سنت موقع دہ رہی اس کے علاوہ آپ آخری جب آپ کا سال تھا اس سال آپ نے وفات پائی پھر رمضان نہ پایا اس سال بیس دنوں کا کیا اور ایک مرتبہ آپ نہیں کر پائے کسی وجہ سے تو آپ نے اس کو بعد میں شوال میں دہر آیا میں سمجھتا ہوں اس سے پتا چلتا ہے اس چیز کی اہمیت تو آج کا میرا عنوان اعتقاف کے پر کیونکہ اب رمضان ہے بہت سارے لوگ آخری عشرے میں اعتقاف کرنا چاہتے ہیں اور بہت کسرت سے لوگ سوالات کرتے ہیں اعتقاف کیسا کرے کیسے داخل ہو کتنی دن بیٹھے کہاں سے شروع ہو کہاں ختم ہو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کس مسجد میں بیٹھے مرد ہو تو کیسا کرے عورت ہو تو کیسا کرے کیا یہ درست ہے اس میں باچی بہت سارے سوالات لوگ کرتے ہیں تو میں نے سوچا بہت زیادہ بہتر ہوں گا کہ گنوان کی شکل دے دوں تاکہ جو سوالات ہیں وہ سوالات کے جواب بھی آ جائیں اور جو ہے میرے علمیں بھی اور سامعین کے علمیں بھی اضافہ ہو جائیں تو بہر یاد اعتقاف کی تعلق سے میں رکھنے والا ہوں تو اعتقاف کی اہمیت دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے زندگی کرتے رہے آخری زندگی کے آخری رمضان نے بیز دن کیا ایک بار نہ کر پائے تو آپ نے شوال لے مطلب رمضان کے بعد والے مہینے میں اس کو دہر آیا مطلب اس کو کیا اس سے اس کی اہمیت پتا چل جاتی ہے اور کیوں نہ ہو آخری عشرے کی جو اہمیت اتنی زیادہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے میں اعتقاف کرنے کی ایک حکمت یہ بھی جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں لیلت الخضر آتی ہے اور لیلت الخضر ہزار مہینوں سے افضل ہے تو اس سے بہتر کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ لیلت الخضر بھی مل جائے اور بندہ اعتقاف میں ہو مطلب مکمل طور سے دنیا سے مو مڑے ہو اور ایک جگہ اپنے آپ کو سمٹ کر اللہ کے ذکر کے لئے اس نے جمع کر لیا ہو اور اللہ کے ذکر و دین کے علاوہ وہ نہ کچھ بولتا ہے نہ کچھ کام کرتا ہے یادر کی اور کتنا افضل ہے نا کہ آخری عشرہ بھی پا لیا اعتقاف بھی ہوا اور خضر بھی پا لی شعبی خضر کو بھی حاصل کر لیا اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علماء لکتہ حکمت یہ بھی ہے کہ لیلت الخضر پانے کے لئے کیوں تو آخری عشرہ ہے بہت اہم عشرہ ہے اور اس میں لیلت الخضر بھی آتی ہے اعتقاف سے بہتر بہرحال کوئی ذریعہ اس کو حاصل کرنے کا نہیں ہو سکتا اسی طرح جو ہے جو ہے لیلت الخضر کو تلاش کرنے کا یہ بہرحال بہترن ایک ذریعہ بھی ہے اور اعتقاف اعتقاف ایک ایسی چیز ہے اعتقاف کے ذریعے ایک بندہ دنیا سے مو موڑ کر دنیا داری سے مو موڑ کر اور بزنس اور تجارت کو ترک کر کے آخری عشرے میں جو بہرحال آج کل کا ماحول ہے خرید ہو، ہر ہو، بزنس اور تمام بہرحال دنیا داری سمجھتی ہے رمضان شروع ہوتا ہے پہلا عشرہ کم دنیا داری نظر آتی ہے دوسرا عشرہ دنیا داری بڑھ جاتی ہے اور تیسرا عشرہ تو ایسا لگتا ہے پورا دنیا داری کے لئے تیسرے عشرے میں کپڑے خریدنا ہے تیسرے عشرے کے اندر مینہ بدار لگنے والا ہے تیسرے عشرے کے اندر ساری راتوں میں کیا کھائیں گے اس کو ہم کو باہر جا کر تائے کرنا ہے ہٹلوں کے لئے تیسرے عشرے کے اندر ہم کو مغزیات کہاں سے آئیں گے رات رات بیٹھ کر عورتوں کو مغزیات کو چھلنا ہے بنانا ہے تلنا ہے یہ سب کے لئے تیسرے عشرہ ہیں تو گویا جیسا جیسا رمضان اپنے آب اور تاب کو اپنے ہائٹس کو پہنچتا ہے ویسے ویسے ہم لوگ عمل کے اعتبار سے کمزوری کی طرف بڑھتے جاتے ہیں کمزوری کی طرف بڑھتے جاتے ہیں ہونا تو یہ چاہیتا ہے جیسا جیسے رمضان اپنے تاب کو پکڑ رہا ہے اپنے آخر کی طرف جا رہا ہے اور کیوں نہ ہو کسی بھی چیز کی خاتنے بعد کیونکہ زیادہ غم ہوتا ہے نا یا زیادہ لگا ہوتا ہے زیادہ تو چھوڑی آپ ایک مہینے کا رمضان چھوٹا سا ایک سفر کر رہے ہیں اور انگباد سے نکل رہے ہیں کسی شہر پہ آپ جا رہے ہیں تو جب وہ شہر پہ پہنچنے سے پہلے جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں گو اس سے آپ نے ایک بار بھی بات نہیں کی پورے سفر میں تو بھی اترتے وقت تھوڑا سا کچھ نہ کچھ آپ بولتے ہیں میں اتر رہا ہوں یہاں علاقے نہ اس سے پوچھ کے آپ کو چڑھنا ہے نہ اس کو بول کے اترنا ہے لیکن ایک لگاہ ہو جاتا ہے صرف بیٹھ کر دیکھنے کوئی دوسرے سے ابنزان اب خاتمے کی طرف ہے اور ہم لوگ دنیا داری کے بلکل عروج پر ہوتا ہے گھر کی صاف صفائی ہیں گھر دول رہے ہیں صوفوں کے کور بدلے جا رہے ہیں دیواروں کو رونک اور رنگت کی جا رہے ہیں اور صاف صفائی ہو رہی ہے اور عید کے لئے کیا بنیں گا پلاننگ ہو رہی ہے لیکن وہ مہینہ جس کو گزارنا ہے جیسے جس کے بعد عید آتی ہے اس کو ویسے نہیں گزارے تو عید کا کیا مانا رہا ہے عید تو اس کے نہیں جس نے کھایا پیا اور خوب عوڑا اور خوب پہنا عید تو اس کے اس نے تخویہ اختیار کیا اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی اس مہینے کے اندر اور اپنے لئے مغفرت جو اللہ سے طلب کی جنت کا جو ہے راستہ اپنے لئے بنا دیا یہ اصل بات بہر ریال تو ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہم اعتقاف جب کرتے ہیں تو مکمل دنیا داری کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسجد میں ایک کونہ پکڑ لیتے ہیں اللہ سے اپنا تعلوح قائم کرتے ہیں اور اعتقاف کی تعلوح سے میں یہ بات کہوں گا اعتقاف اللہ کی طرف رغبت عارش سے محبت اس سے تعلوح اور اس پر توقل کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اعتقاف یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی طرف رغبت محبت تعلق اور اس پر توقل کا سب سے بہترین ذریعہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اتقاف کریں اتقاف کرنے سے جو ہمارا دل ہے جو کالا ہوتا جاتا ہے سیاہ ہوتا جاتا ہے گناہوں اور معاصیتوں سے اتقاف بہترین ذریعہ ہے کہ سیاہ اور کالے دل کو قلب سلیم ہم بنا لے ایسا دل جو رب کے سامنے جھگتا اتقاف بہترین ذریعہ ہے یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے یہ بہت اہم عبادت ہے